نمشکار یہاں پر اٹھائیس ورسی ہے ان کا ہاتھ دیکھنے جا رہا ہوں میں اور سب سے پہلے بات کرتا ہوں میں ان کی کنشٹ آنگلی کے بارے میں کنشٹ آنگلی کا پرثم پر سنک جیسی آکرتی گرہن سکتی ٹھیک ہے آنگلی کی لمبائی تھوڑی سی چھوٹی ہے تھوڑا سا ایگریشن سے تھوڑی سی جلدباجی سے بچنا ہے یہاں پر یہ ریکھائیں تھرڈ پر پر سیکنڈ پر وط پر تھوڑا بیہوار میں جلدباجی سے آپ کو بچنا ہے اور تھرڈ پروت پر کن ملاکر کے دھن کے لیے سنگرس جاری ہے آئیے بات کرتا ہوں میں سوریہ کی انگلی کے بارے میں سوریہ کی انگلی تیہ کرتی ہے آپ کے جیون کی اندرگت آپ کتنی اونچائیوں کو پرابت کرنے والے ہیں آپ کے جیون کی اندرگت کوئی اگنی کانڈ تو نہیں ہے آپ کے جیون کی اندر کوئی بجلی کا کرنٹ جیسی اسٹیتیاں تو نہیں ہیں یا کل ملاکر کے سراج سرکار سے کس پرکار کے لاب ملنے والے ہیں ایسی بہت ساری اسٹیتیاں بتائی جاتی ہیں اونگلی یہاں پر شنی کے اونگلی کے ساتھ اکدم ملی ہوئی ہے تو اس کا مطلب پہلا تو یہ ہو گیا کہ اپنے پریوار کو ساتھ لے کر کے چلنے والے ہیں ان کی جیون کے انت سمیہ تک سیوا کرنے والے ہیں تو ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہاں پر تھوڑا سا گلت اس لیے کہا جائے گا پرثم پر پر جب یہ کٹرے کائے ہو جاتی ہیں کرود دلا دیتی ہیں تیجی کے ساتھ میں اس پر آپ کو نیاندر لکھنا ہے بہوار کے اندر کرود نہیں لانا ہے کوئی کچھ بھی کہے کرود نہیں کرنا ہے آپ کو تو کل ملاکر سمبان کے لیے سنگرس آپ کا جاری ہے یہاں پر بات کرتا ہوں میں آپ کی پرکی اور وہ ہے شنی کی انگلی شنی کی انگلی یعنی اس کے اندر فشٹ پر پر مائنس ریکھ آئے ہیں اس کا مطلب کوئی نہ کوئی آپ کو روگ آپ کے مند کے اندر پروہ کر چکا ہے پریسیت ہو چکا ہے اندر سما چکا ہے وہ روگ کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے کل ملاکر کے اس کے بارے میں میں جکر نہیں کروں گا یہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں شنی کی انگلی کے بارے میں ابھی میں اس کو روگ وہاں اسی روگ میں بولتا ہوں اور کوئی دوسرا روگ نہیں بولتا اور ساتھی ساتھ جب تک میں بہوار کے بارے بات کرتا ہوں تو شنی کی انگلی پر یہاں شنی کی ڈھہیا ساڑھے ساتھی میں کوئی ویسس پر فرق نہیں پڑنے والا ہے اس میں بھی آپ کو اچھی اندر ترقی پرابط ہونے والی ہے ورطمان میں کچھ راہو ریکائیں ہیں تھوڑا سا دھن کے لیے سنگرس جاری ہے اب بات کرتے ہیں ہم یہاں پر آپ کے انگلی کی اور وہ ہے آپ کی برسپتی کی انگلی میں نے ہجاروں اپیسوڈ میں کہا ہے کہ جب جب یہ ریکائیں سیکنڈ پروت پر جا کر کے اس پرکار سے لگ جاتی ہیں تو ویہواہی کے جیون کے اندر بہت زیادہ کھٹاب پیدا ہوتا ہے پتی پتنی کے بیچ میں ساتھی ساتھ سنتان سکھ میں کمی کی ریکائیں بھی نیچے دکھائی پڑتی ہیں ورطمان میں اور کل ملا کر کے یہاں پریم سمندوں میں بھی دھوکہ ایسے ویقتیوں کو ملتا ہے ان کا دھن لڑ جاتا ہے تو یہاں ان چیزوں کو سابدھان رہ کر کے آپ کو چلا ہوگا چلیے میں بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے بدھ پرو کے بارے بدھ کا پرو دھن کی اس چیزیوں کے لیے سنگرسر ریکھائیں اور ڈاؤن ریکھائیں یہاں بھی ایک دکھائی دے گئی یعنی کہ ویوہ کے لیے رائٹ ہینڈ میں دکھائی دی ایک دم ڈاؤن یہاں رائٹ ہینڈ میں ایک دم ڈاؤن ریکھا یہ لیفٹ ہینڈ میں ایک دم دیکھئے گا آپ دن ڈاؤن ریکھا یعنی کل ملا کر ویوہ ایک جیور میں یہ پریشانی کے لیے مانی جاتی ہیں اور کل ملا کر ایسے ویقتیوں کا انویسٹمنٹ کوئی پریم سنبندوں میں لوٹ سکتا ہے تو اس کا دھیان لگنا ہے آپ کو تو یہاں بدھ پروت پر کھڑیوی ریکھائیں ہیں ابھی من کے اندر صرف اور صرف اچھائیں ہیں دھن کی پرابتی کے بہت اچھے دھن کے آگمن نہیں ہیں لیکن اس سمیہ پر بھی دھن کے آگمن ہیں یہاں پر دکھائی دیتا ہے میں بات کرتا ہوں اس کے بات میں آپ کے پروت کے بارے میں اور وہ پروت میں نے بلکل بولا ہے کہ جب جب یہاں اسٹار بن جائے سوریہ پروت کا اسٹار بہت شاندار کیوں کہا جاتا ہے بہت خراب کیوں کہا جاتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب جب سوریہ پروت پر اسٹار بنے ویقتی سویم سے محنت کر کے پرمانیت کر کے اپنے بیویسیہ کو بنا ہی جاتا ہے اور نشیت روپ سے دورستانوں سے سمبند بنا کر دور دور تک اپنی خیاتی کو صد کر دیتا ہے اسٹار بہت بڑھیا مانا جاتا ہے سوریہ پروت پر نقصان اس کا کیا ہے جب جب اسٹار سوریہ پروت پر ہوتا ہے تو ویقتی کے جیون میں اس کے پتا کی مرتب کم عمر میں ہو جاتی ہے تو یہاں پر نشیت روپ سے خیاتی پراب کرنے کا سنجوگ ہاتھ میں دکھائی پڑا اب بات کرتے ہیں اس کے بعد میں شنی پروت کے بارے میں شنی کا پروت اور کل ملا کر یہاں پر دھن کو سنگرس کرتی ہی ریکائیں دکھائی دیتی ہے 35 سے پہلے لیفٹ ہینڈ کو لینا زیادہ اچھا رہتا ہے تو اس لئے میں دونوں طرف پرکاش ڈال رہا ہوں ابھی یہاں پر دھن کے سنگرس برنے والی اسٹیہ جادے دکھلائی پڑتی ہیں سنگرس ہے ابھی دھن کے لیے ابھی وہ اسٹیتی نہیں ہے جیسا دھن آپ چاہتے ہیں برسپتی کا پر دیکھ لیجئے گا برسپتی کے پرپر کسی پرکار کے ابھی یہاں پر کوئی مکان بننے کے یوگ دکھائی نہیں دیتے کسی پرکار سے یہاں پر دیکھو تو اجدام سننے سا پروت ہے یعنی یہ تو پکی بات ہے کہ دھن کے آگمن تو بنیں گے یہاں پر اشوب چنے نہیں ہیں یہ اچھی بات ہے دھن کارک گرہ ہے بھگوان کے پرتی کام کرنا دھارمی کاریوں میں کو مفت میں کر دینا اچھی وانی کے دوارہ لوگوں کو پرکاریت کرنا تو یہ سب چیزیں یہاں سے دکھائی پڑتی ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے بعد میں ہم آپ کے یہاں پر سیدھا سیدھا ہردی اریکہ کے بارے میں ہردی اریکہ دونوں ہی ہاتھ کے اندر اس پشت روپ سے برسپتی پر تک جاتی ہوئی ابھی کسی پرکار کے اگر روگ کی بات کروں تو وہ روگ یہاں پر نظر نہیں آتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہردی سے سمبند کوئی روگ نہیں ہے اور من کے اندر بہت ساری اچھاں ہیں آپ دھان رکھئے گا تھوڑی ریخہ آگے گیتی ہوئی ہے یعنی کون ملا کر کوئی آپ کے دھنکو نہ لوٹ لے اس بات کا آپ کو بھی سے دھان کرنا ہوا کئی جگہ مجھے دکھائی دیا ہے اب میں بات کرتا ہوں مجھے دیا رکھا کے بعد میں آپ کے سیدھا منگل پرو کے بارے میں منگل پرو اور کافی یہاں پر اگر اس کو دیکھو تو اکدم دبا ہوا اکدم دبا ہوا اس کے بعد کاٹنے والی ریخائیں بھی یہاں ہونا یہ اپنے آپ میں آپ کے سہاس کو پیڑت کرنے والے کافی لوگ ہیں اس بات کو دکھرائی پڑتا ہے پرنتو پھر بھی ایک ریخہ سہائک جا کر صرف بدی ریخہ کے ساتھ سمبند بنا رہی ہے ہمت نہیں ہاروں گا اور اپنے آپ کو صد کر دوں گا کیونکہ بدی ریخہ میں پہنچ گیا اور اپنی بدی سے جا کر کہ اپنے آپ کو میں صد کر کے دنیا میں نام کماؤں گا اس طرح کی ریخہ ہیں لیکن بہت زیادہ آدمی توڑنے والے ہیں مہنسک روپ سے آپ کو چلیئے میں بات کرتا ہوں بدی ریخہ کے بارے بدی ریخہ اور ایک دم نکل کر کے پورے ہاتھ کو اگر پار کر جاتی ہے تو میں نے بہت اپیسوڈز کے اندر کہا بلکل پرمانی روپ سے ستیہ نکلا کہ ایسا وقتی اپنے گھر سے بہت دیر ہجاروں کلومیٹر کی دوری پر یعنی آپ جنم استان سے ہجاروں کلومیٹر دور چلی جائیں اور وہاں جا کے اپنے آپ کو صد کر دیں یا پار سے کریں کام سے کریں کسی چیز سے بھی کریں لیکن صد کر دیں یہ چیز یہاں پر دکھلائی دیتی ہے اور بلکل دونوں ہاتھ میں پوری طریقے سے پرمانی تھے تو یہ تو آپ کے ساتھ نشیت روپ سے آپ کو دور رستانوں سے جھوڑ کر کہی جائے گی یہاں جتے پروت کو دیکھتا ہوں تو وہاں پر کب ایک ہلکی سی ریکھا چھوڑا سا کبھی کبھی اگریشن آئے گا لیکن برتمام میں کوئی جھگڑے جھنجٹ مقدمہ کی استیتیہ پر نہیں ہے اب بات کرتا ہوں میں یہاں پر آپ کے جو ریکھا کے بارے میں وہ ویف سائگ ریکھاؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں ابھی ویف سائگ ریکھا کو نہیں بول سکتا زیادہ مجبوطی کے ساتھ اس میں ہلکہ پر ٹوٹا پر ہے ابھی یہ بہت مجبوط ریکھا ابھی نہیں بنی ہے ہلکی ہلکی ڈرالرس ہے ان میں تو کن ملا کر کہ بدھی چلائے مان ہے آپ اپنے کاریا کو کرنے کے لیے لگاتار سمرپیت ہے یہ اچھی بات ہے اب میں بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے یہاں پر یہ بڑے بڑے ایکس کے چن لگے ہوئے ہیں ان کا بھی طرح دھیان کر لیجے گا یہ بڑے چن لگے ہوئے ہیں آپ کی آئیو کے پرثم کھنڈ پر یعنی کہ یدی اس کو کہیں تو جیسے بھاگ کے ریکہ آپ کی جو عودے ہوگی اس کے سائیڈ میں لگ رہے ہیں یعنی آپ کے جیون میں یہ تھرٹی فائیو سے پہلے لگ رہے ہیں یہ ایکس کے چن آپ کے جیون کے اندر بھاگ کے ریکہ کو لگاتار آپ کے جیون میں مطلب ایک طریقے سے سرو سے کافی سنگرس جھلنا پڑا اور اس کے بعد پھر پرمانی تریکہ بنے گی جلیے اب بات کرتا ہوں ایک اور ریکہ کی یہاں سے اس ریکہ کو کہتے ہیں بھاگ کے ریکہ اس کے لیے میں آپ کے رائٹ ہینڈ کو بھی لینا چاہوں گا کیونکہ مجھے تھوڑا سا آگے تک کبھی میں دیکھنے کا پریاز کروں گا ہست ریکہ کو بولتے سمعے میں کبھی بھی پانچ سال سے زیادہ نہیں بولتا ہوں اس کا اکارن ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری ریکہوں کا اودھے ہو جاتا ہے یہاں پر آپ کی بھاگ کے ریکہ کا اودھے چندر پروت سے چندر پروت سے بھاگ کے ریکہ کا اودھے یعنی کہ دیکھئے اور رائٹ ہینڈ کی تھوڑا سا نیچے پہنچ گئی بددی ریکہ اس سے نیچے پر جہاں منگل سے منگل کو پہنچی یہاں منگل سے چندر پروت کو پہنچی یعنی کہ دور استان سے جڑ کر کے آپ کے دماغ کا جو سوال ہے پہلے والا سنگیت والا وہ دکھائی پڑتا ہے کن ملاقہ دور استان سے جڑ کر کے جیسا میں نے پہلے بولا اپنے گھر سے آپ کو ہجاروں کلومیٹر کی دوری تیہ کرنی ہوگی اور وہیں سے آپ کے جندگی کی صد کرنے کی صروعات ہوگی اس کو یہ اس پشٹ روپ سے بتانے والی ریکہ ہے جو بہت ہی سندر دو ریکہوں کا صروع یہاں پر دکھلائی پڑتا ہے تو چلیے یہ میں نے اچھی ریکہ کا صروع یہاں پر دیکھا ہے اب بات کرتے ہیں بھاگ گے ریکہ آپ کے پاس پوری طریقے سے مجبوط ہے اس میں آگے جا کے ٹرینگلز بھی بن رہے ہیں بہت اچھے اچھے وہ رہے ہیں بھگوان کرے تو آپ کے پاس کا اونٹا اور اس پر کالا تل کا ہونا یعنی آپ کے لیفٹ ہینڈ پر یہ کالا تل جب میں کسی وقتی کے ہاتھ میں دیکھتا ہوں تو میں نشت رکھ سے کہہ دیتا ہوں کہ بھئی دیکھئے دو تین باتیں ہوتی ہیں ایک بات نپن سکتا ہو سکتی ہے دوسری بات بچے پیدا کرنے میں پرابلم ہو سکتی ہے تیسری بات چریتر میں خرابی ہو سکتی ہے اور چوتھی بات ترک شکتی میں اتنی زیادہ بات ہوتی ہے کسی کو سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں سننا مجھے جو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سب باتیں کالی تل کا پرواب ہوتا ہے اسے میں بولا تھا بولنا چاہیے مجھے تو میں نے بول دیا ہے بات کرتے ہیں آپ کے شکر پر سنسادن کے بارے میں شکر پر سنسادنوں کا پر اور سنسادنوں کے پر کوئی عدی دیکھتا ہوں تو کل ملاقات سنسادن پر آپ کے پاس ہے برطمان میں سنسادن سنسادن آپ کے پاس ہے اس میں رائٹ ہینڈ میں کافی سنگر سکھائی پڑتا تو اس پرشت ریخہ زیادہ ہاں آ رہی ہیں ابھی سنسادنوں کے لئے سنگر سے اتنا کہہ سکتے ہیں چلیے اب بات کروں گا اس کے بعد میں ایک اور ریخہ کی یہ منگل لکھا ہے آپ کے پاس میں جو آپ کے اندر سہاس بڑھتی ہے کتنی بڑھ چنے لگائے کوئی یہاں پر ایک ریخہ کا اور سنبند بتاتے ہوں آپ کو یہ دو مکی ریخہ یہاں سے چلی اور اس طریقے سے جا کر کے یہ ریخہ یہاں پر ایک طریقے کا مچھلی کا ایسا لگے گی آپ کو دیکھو یہ مچھلی جیسا نہیں ہے یہاں اس طریقے سے یہ مچھلی جیسا چنے لگے گا آپ کو لیکن یہ ریخہ ہیں جو آپ اس میں کاٹتی ہیں تو کبھی کبھی ایسا چنے لگے بنا دیتی ہیں تو کبھی مچھلی جیسا کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں دو مکی ریخہ کا تھوڑا دور جا کر کے ختم ہو جانا یعنی کہ پرتوی ماپ پتا سے آپ نے آپ میں کوئی جمیل مل جانا اور اس پر تھوڑے دن کا اپنا گجارہ بسر کرنا اتنا مجبوط نہیں ہے کہ اس سے کوئی ویفسائے نہیں ملتا کچھ نہیں ملتا بس یہ ہے بدھی بل ملتا ہے تو چلیے میں نے یہ سب ریخاؤں کو اس طریقے سے یہاں پر پڑھ کر کہ آپ کو سب کے فلو کو بتایا چندر پروت کو ضرور پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ مانسک مجبوطی کے لیے ہے چندر پروت کو جدی میں دیکھتا ہوں تو یہ یہاں پر سب ہی طریقے سے مانسک مجبوطی کو ورطمان میں درداتا ہے کسی پرکار کے ڈپریشن کا یوگ نہیں ہوگا کسی پرکار سے مانسک خراب بستیتیوں سے سمبند نہیں بننے والا ہے یعنی مانسک مجبوطی آپ کی پوری طریقے سے آپ کے ساتھ میں ہے تو بہت ساری ریخاؤں کو میں نے پڑھا اس کے بعد بتاتا ہوں آپ کی آئیو ریخا آئیو ریخا آئیو ریخا آکے لاشٹ میں جا کر دو مکھی ہو گئی جیون کے انت میں سارے سکھ آئیو یہاں لگوک ایٹی فور اور یہ یہاں پر تھوڑا سا ایکس جیسی انوبوتی تو چلیے اب بات کرتے ہیں آپ کے سوالوں پر میں کناڑا جانا چاہتا ہوں کیا یہ سنجوگ کب تک ہے یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جن کا ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں یہ اپنے جیون میں ان کا جو اصلی بھوشیہ ہے وہ گھر سے دور دور جا کر بننا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر پر ہی رہتے ہیں لیکن رات دن اتنی ویستہ ہوتی ہے کہ اپنے جیون کے اندر گت آپ دھن کمانے کے لیے بہت بہت دور تک ویستہ کے قارن رہتے ہیں لیکن ادھکتر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ دور اسطانوں سے جڑ کر کے بھاگ کے بنتا ہے اور اس میں اپنے گھر سے ہجاروں کلومیٹر دور جا کر کے یا ویدیش سے جڑ کر کے میرے حساب سے میں یہ سفستہ ہوں لگ بگ لگ بگ اٹھائیس یہ بتیس لگ بگ بتیس میں ورس میں ایسا کچھ ریکہ کا سمبند یہاں سے جا کر سوریہ ریکہ کے ساتھ سمبند بنایا اس ریکہ نے یعنی ایسا ہو سکتا ہے لگ بگ آپ کے جیون میں لگ بگ دو ہزار چوویس کے بعد سے تو یہ دکھائی دیتا ہے اور ورطمان میں دور سے پرانس سے جڑنے کا سنجوک بھاگ دور وہ چلتی ہی رہتی ہوگی آپ نے کہا میرا پریم سمبند چلنا ہے کیا میرا پریم سمبند جو ہے وہ کامیاب ہوگا جہاں بھی آپ کا پریم سمبند چلنا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا اس میں آپ کا دھن روٹنے کا یوگ مجھے جادے ہاتھ میں دکھائی دیا ہے تو آپ نے پوچھا ہے تیسرا سوال میں سنگر بننا چاہتا ہوں اور کیا یہ سنجوک ہے میرے ہاتھ میں بلکل آپ کا کام یہی ہے گانا بجانا ڈانس یہ سب نشیت روپ سے کیونکہ چندر پروس سے بدھی ریکہ کا سمبند نشیت روپ سے اور چبردست فینسرہ لے کر اس پر اڑ جانا اس کے لیے پورا پریسرم کرنا یہ سب ہاتھ کی ریکہوں کے اندر تھا تو نشیت روپ سے آپ کرپیا کر کے اس کام کو تو بلکل بھی نہ چھوڑیں یہی آپ کا کام ہے جو آپ کو فیمس کرائے گا میرے پاس کتنے روپیز تک کی سمپتی ہوگی میں نے رائٹ ہینڈ کو اس لیے آپ کی کو کہ یہاں پر بہت ہی شاندار رکھا یہ دو بھاگیا پروت پر بنی جو آپ کے لیفٹ ہینڈ میں نہیں تھی یعنی کوئی ملاکت جب یہ دو رکھائیں ہوتا ہے تو میں ان کو آرام سے کہہ دیتا ہوں کہ ویکتی اپنے جیون میں کروڑ پتی بنے گا ہی بنے گا تو نشیت روپ سے کروڑوں میں آپ جانے والے ہیں اور آپ کے جیون میں نتے پرتی آپ اس کی طرف بڑھتے بھی جا رہے ہیں اور اس کے بعد میں آپ نے کہا ہے کوئی جینڈر سے سمبندیت باتیں وہ آپ کا ہاتھ کے اندر دکھلائی نہیں پڑتی اس بارے میں میں آپ کو یہاں کوئی صلاح نہیں دے سکتا کیونکہ ٹیکنالوجی بہت ہے اس کو آپ کیسے استعمال کریں گے یہ آپ جانے یہ ہاتھ تریکہ میں نہیں ہوتا تو یہاں اس طریقے سے میں نے بتایا آپ کو اور آپ کے پاپا نہیں تھے وہ میں نے بتا دیا اس طریقہ میں بھی دکھائی دیا اور ساتھ ہی ساتھ ممی کے لیے آپ ان کو سکھ دینا چاہتے ہیں یہ بہت ہی اچھی بات ہے نشید رکھ سے آپ کو انہیں سکھ دے پائیں اور دے پائیں گے بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے مجھے تھوڑا سا جو پورے ہاتھ میں کمی نظر آئی ہے ان چیزوں پر دیکھیں میرا کام اتردائیت بنتا ہے میں اسے بولتا ہوں مجھے تھوڑا سا ہاتھ کے اندر جدوپن دکھائی دیا کیونکہ جہاں دو ایکس کیچن ہے اس کے رکھا کا مجھے تھوڑا سا دور سے چلتا ہے کوئی بات نہیں ہے آپ کا ٹارگیٹ اگر آپ کا جد آپ کے کاریہ کے بڑھتی ہے تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے آپ نشید روپ سے اپنے ٹارگیٹ کو پراب کریے اور وہ جد آپ صحیح طریقے سے ننڈے لے کر سفل ہو جائیں اس کے لئے میں آپ سے جرور کہوں گا کہ ایک بہترین سا پنہ رائٹ ہینڈ کی اس انگلی میں جہران کریے گا ایک بہترین سا پنہ آپ کو اس انگلی میں میری طرف سے صرف پنہ بنتا ہے آپ نے کوئی رتن پہنے رکھا ہے وہ میری طرف سے کوئی رتن نہیں بنتا ایک بہترین سا پنہ بنتا ہے اس کے بعد سونے کی انگوٹیاں بنتی ہیں لیکن مانکیاں نہیں بنتا اکراج نہیں بنتا تو کل ملا کر پنہ بنتا ہے ایک بہترین سا پنہ رائٹ ہینڈ میں پہنے سونے کی انگوٹیاں کچھ نہیں چاہے پہنے اور یہاں پر آپ چاہیں گے تو میں آپ کے استان تک پہنچا سکتا ہوں یہ بہترین پنہ انگوٹی پہنوا کر کے اور سرٹیفائٹ وہ آپ کو ملے گی بہترین ملے گی پوجا کرنی ہے سنکٹ ناشن گھنے سروت کوئی بادہ نہ آپ کے جیون کے اندر اور رودراشت کم تو یہ پنہ پڑھیں سنکٹ ناشن گھنے سوت پڑھیں رودراشت کم پڑھیں آپ جیون میں اپنے سبی سپلتاؤں کو اپرابت کریں یہ میری سب کا اپنائی بھی ہے نمسکار